چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجی جس سے آنے والے ویڈیوز کی سوچ نہ آپ کو سہستہ سے پرابت ہو سکے بلند شہر جنپد میں زلا مخیل ہے بلند شہر سے اترپور میں لبک 28 کلومیٹر کی دوری پر بسا خانپور بلند شہر سے اورنگاباد ہو کر خانپور پہنچنے پر سڑک شہر کے سب سے مہاتفوں چورہے بس اسٹینڈ چورہاں پر پہنچتی ہے بس اسٹینڈ چورہے سے اترپور میں سڑک مخیہ بازار کی اور پرہیش کرتی ہے بس اسٹینڈ کے نکٹ سے ہی دکشن پور کی اور جہنگیر آباد مارک پرارمب ہوتا ہے اتر کی اور کی سڑک بائی پاس ہو کر سیانہ مارک کی اور نکل جاتی ہے بس اسٹینڈ چورہاں کے نکٹ ہی نگر پنچت خانپور کا کاریلے بھی اسٹھی تھے مخیہ بازار کی اور پرہیش کرنے والی سڑک مین بازار کے روپ میں جانی جاتی ہے خانپور میں ورطمان میں لبک 23 ہزار کی جنسنکھیاں نواز کرتی ہے یہ جنسنکھیاں کے درشتی کون سے بلند شہر جنپد کے سترہ نگر نکائوں میں پندرہویں اسٹھان پر آتا ہے جنپد مخیہ بلند شہر سے لبک 28 کلومیٹر کی دوری پر بسا خانپور پرشاشنک درشتی کون سے سیانہ تحصیل میں سملت ہوتا ہے تحصیل مخیہ سیانہ سے اس کی دوری 10 کلومیٹر کی ہے مخیہ بجار آگے بڑھتے ہوئے بازار کے کیندر میں اسٹھت تھاکور دوارہ مندر پر پہنچتا ہے تھاکور دوارہ مندر خانپور کے مخیہ دھارمے کی سلو میں ایک ہے یہاں بڑی سنکھیاں میں لوگ پوجہ اور چنا ہیتو ایک اترت ہوتے ہیں مندر کے ٹھیک سامنے کی اور خانپور کا پرتشتھت پرتشتھان ایجائے بک سینٹر ایون کنفیکشنری سٹور اسٹھت ہے بازار یہاں سے اتر میں بازار کے مدھے میں اسٹھت چوراہے پر پہنچتا ہے یہاں شہید پارک اسٹھت ہے اس چوراہے سے پسچم میں محلہ قلعہ ایون پنجاب نیشنل بینک کے اسٹھت ہے شہید پارک سے پور کی سڑک امرگڑھ چنگی کی اور جور ہوتی ہے مخے بازار اتر کی اور ایس ایل کالیش کی اور بڑھ جاتا ہے خانپور کے بازار میں دونوں اور کتارباد ویہ پارک پرتشتھان دکھائی پڑتے ہیں بڑی سنکھیا میں آس پاس کے گرامین ایون شہر کے لوگ خریداری ہے تو یہاں اکتریس ہوتے ہیں خانپور سیانہ تحصیل کشیطر میں سیانہ کے بعد دوسرا سب سے بڑا ویہ پارک کے اندر ہے مخے بازار اتر پور میں بڑھتے ہوئے جامعہ مسجد کے نکٹ سے ہو کر گزرتا ہے ایون ایس ایل کالیج روڈ کے روپ میں جانا جاتا ہے اس چھیتر میں بھی اب پونتہاں ویہ پارک گتی ویدھیاں وکسیت ہو چکی ہیں خانپور انیس سو نواسی سے پور بلند شہر تحصیل میں سملیت ہوتا تھا انیس سو نواسی میں سیانہ تحصیل کا گھن ہونے پر اسے تحصیل سیانہ سے جوڑ دیا گیا ایس ایل کالیج مارک ایس ایل کالیج چورہا سے ہو کر اتر پور میں امرگڑ بھگراسی کی اور پرستان کر جاتا ہے ایس ایل اینٹر کالیج خانپور کا سب سے پرانا شکشہ کا کیندر ہے ایس ایل کالیج چورہے سے اتر کی اور سیانہ مارک پرارمب ہوتا ہے یہ ہے سڑک خانپور کو تحصیل مخیلہ سیانہ سے جوڑتی ہے اس مارک پر کس دوری پر ہی سرکاری اسپتال ترہا دکھائی پڑتا ہے یہاں خانپور کا پراتھمک سواستے کے اندرستے تھے اتر کی اور کا مارک یہاں سیانہ کی اور پرستان کر رہتا ہے دکھشن پرشم کی اور پرارمب ہونے والی سڑک بائی پاس روڑ کے روپ میں جانی جاتی ہے یہ سڑک سیانہ روڑ کو بس اسٹینڈ چورہا سے جوڑنے والی مہتوپون سڑک ہے اسی مارک پر کھانپور تھانے کا پرسر بھی حصے تھے کھانپور میں پور سمیہ میں ایک سینیما گھر بھی سنچاریت ہوتا تھا جو درشکوں کی کمی کے چلتے اب زمی دوز ہو چکا ہے بائی پاس روڑ دکھشن کی اور گھوم کر برولی موڑ آدھی سے ہو کر لگوک ایک کلومیٹر سفر تے کر بس اسٹینڈ چورہے سے جوڑ جاتی ہے بس اسٹینڈ سے پور میں جہانگیر آباد کی اور جانے والی سڑک کھانپور کو جہانگیر آباد سے جوڑتی ہے اس مارک پر شہر کا سوامی ستیانند انٹر کالیج کا پرسر بھی حصے تھے ستیانند ویدیالے سے ایک مکھے سڑک اتر کی اور شیوالا مندر چورہہاں امرگڑ چونگی کی اور جوڑتی ہے اس مارک کو نگر پنچائر دوارہ ڈیوائیڈر یوک تو سندر روک پردان کیا گیا ہے لگبک آدھا کلومیٹر لمبی یہ سڑک اپنے اتری چور پر شیوالا مندر چورہاں امرگڑ چونگی پر جوڑتی ہے یہاں سے پور کی اور کی سڑک امرگڑ اونچا گاؤں کی اور پرستان کر جاتی ہے شیوالا مندر چورہہے سے پشم کی اور کا مارگ مکھے بازار میں ست شہیر پارک چورہاں کی اور جوڑتا ہے بائی پاس سے ایک مارگ برولی مارگ کے روپ میں برولی سے جوڑتا ہے خانپور آنا اسے کیمرے میں سنجونہ ایک یادگار انہوہو رہا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں خانپور نگر پر بنایا ہے ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا تو اسے اپنے ان مطروں ایون پریجنوں کے ساتھ ساجہ کریں جو قصبہ خانپور اتوا اس کے آس پاس کے شیطر سے جڑے ہوئے ہیں مجھ سے سیدھا جڑونے کے لیے آپ انسٹاگرام پر اکاؤنٹ دھروف ایمپار کو فالو کر لیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایسے ہی کسی ویڈیو میں تب تک میں دھروف ورما آپ سے ویدہ لیتا ہوں دھنیواد